یہ ایک نہیں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کسرتِ رزق دے دے تو آپ سمجھیں کہ بات یہ ہے کہ غریب ہو یا امیر ہو یہ رب کے بنائے ہوئے نظام ہیں اگر کسی کو بھوک میں تڑپتا ہوا دیکھو کبھی ایسے ایسے نہ کرو توبہ جی توبہ یہ تو اللہ کی پکڑ میں آگیا اور اگر کسی کو پیسوں کے ریل پہل میں دیکھو تو کبھی نہ کو جیوہے ہوتے تھے بڑا اللہ دا کرم ہے کیوں ہر وہ دولت اور رزق جو خدا کی یاد سے غافل کر دے یہ خدا کا عذاب ہے اور ہر وہ دولت اور رزق کہ جو بندے کو خدا کی طرف متوجہ کر دے وہ خدا کی یتا اور رحمت ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ جو رزق انسان کو خدا کی یاد اور خدا کی طرف متوجہ کرے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کے حق یاد رہیں وہ رزق میں سے زکاة بروقت نکالے وہ رزق میں سے صدقات بروقت نکالے وہ اس رزق میں سے غریب و مساقین کا حصہ رکھے وہ خدا کے دین کے لیے حصہ رکھے تو جس بندے کا رزق جو اسے ملا ہوا ہے اگر وہ دیکھتا ہے سوچنا ہے نا ہم نے کہ یار مجھے جو رب نے یہ دولت دی ہوئی ہے یہ دولت میری خرچ ہوتی ہے کہاں یہ دولت میری خرچ ہوتی ہے غریبوں پر یہ دولت خرچ ہوتی ہے مدارس میں یہ دولت خرچ ہوتی ہے مسجدوں میں یہ دولت خرچ ہوتی ہے یتیم و مساقین پر یہ دولت خرچ ہوتی ہے میرے اپنے بچوں پر یہ دولت خرچ ہوتی ہے میرے غریب رشتداروں پر وہ ڈبل اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب نے اسے رزق بھی دیا ہے اور ساتھ رزق نافع بھی عطا کیا ہوگا یہ رحمت والا رزق ہے اور اگر رزق ملا ہوا ہو اور وہ حساب کرے کہ مہینے کے بعد اس کا خرچہ کہاں کہاں ہو رہا ہے تو اس کو جواب ملے لاکھ روپیہ پولیز علیہنو دو لاکھ روپیہ ججہنو تین لاکھ روپیہ صافیہنو ہیں کچھ حرام خوروں کو کچھ بدماشوں کو کچھ لٹر لفنٹروں کو کچھ دیرہ چلاتے ہوئے بیل دوڑ اور کتوں کے لیے کئی لوگ کسی کے سٹیٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ان کے دیرے پر اتنے کتے ہیں اتنی بلیاں ہیں اتنے پرندے ہیں اتنے فلانے ہیں خوش نہ ہوا کرو یہ رب کی کیا پتہ پکڑ ہو کہ اللہ کے بندوں کے لیے اس کے پاس نہیں ہیں اب رب نے کہا جا اگر تیرے رزق سے میرے بندے متنفع نہیں ہوتے یہ بلید چیزوں کو کھلا آج کیا کیا سٹیٹس ہم نے زندگی میں اپنایا ہوا ہے اپنے جوتے پہ اگر گرد گر جائے جوتہ صاحب نہیں کریں گے افسر صاحب جرنل صاحب کرنل صاحب ڈاکٹر صاحب وغیرہ وغیرہ سارے صاحب مولوی صاحب نہ آتا کیونکہ میں آئی تک ہے جب مولوی کوئی نہیں تک ہے ایجڈی اگلی گل کرنے گا پاؤں کے اوپر گرد آ جائے وہ اس کو صاحب نہیں کریں گے پر صبح صبح ہاتھ میں دیکھو تو رسی پکڑے ہوئے آگے آگے خان صاحب دوڑ رہے ہیں پیچھے پیچھے کتہ آگے آگے ملک صاحب ڈاکٹر صاحب کرنل صاحب جرنل صاحب اگر یہ نظارہ دیکھنے ہو اسلام آباد کی پارکوں میں صبح صبح دوڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا کرو بیریہ کے اندر جاؤ سڑکوں پہ دیکھ لیا کرو یہ کیا ہو رہے ہیں یہ کتے کو واحد کروارہے ہیں اچھا ابھی حضرت کیا کریں جی وہ کتے کی جسے کہتے ہیں شیمپو کیا واشنگ کر رہے ہیں شیمپو کر رہے ہیں کتے کو ہائے ہائے اپنے جوتے صاحب نہیں کی اس کے لئے ملازم رکھیں رب نے کہا جا میری ذات سے تُو نے موہ پھیرا نہ اب میں تجھے کتوں کی خدمت پہ لگاتا یہ کتوں کی خدمت پہ لگاتا کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں اور کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے پیشن کی اوپر اٹیک کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے ہر بندہ احتساب کرے اپنا کہ کہیں مجھ میں میرے سمیت کوئی کمی تو نہیں ہے اگر آپ کی دولت اور آپ کا روپیہ خدا کی راہ میں لگ رہا ہے خدا کی قسم راہ کو شکر ادا کر کے سو کہ تم رب کی نظر میں اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہوئے اللہ وہ اس تمہارے رزق کی دینے سے اور تمہارے سلسلے سے خوش ہے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ خام خام پرشان ہو جاتے ہیں اوہ جی کیا کریں جی کئی دین والے پریشان ہو جاتے ہیں کئی نمازی پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اوہ جی کیا کریں جی سب کچھ کرتے ہیں مولی صاحب آپ نے تو کہا تھا نمازیں پڑھو سارا کچھ کرو اللہ تعالی رزق کی کچھ آتی دے گا وہ میں پہلے کہہ چکا جو تیرے لیے لکھا ہے وہ تو اس وقت لکھا گیا تھا جب ایک سو بیس دنوں کا تو مانکے پیڑ گئے تھے لیکن اب تیرے دل کو مطمئن میں کیسے کروں میں کیسے مطمئن کروں میرے نبی نے صدیوں پہلے مطمئن کر دیا تھا یا سبحان اللہ کی آواز آنے چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مروی ایک رہدی سے یعنی حضرت موسیٰ کی حکایت سے مروی یہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اہل ایمان اور غربت اور پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں اگلی بستی پہ گئے کفار کو دیکھا وہ رہت اور خوشیوں اور رحمتوں میں گزار رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سر اٹھا کے کہنے لگے یا ربے انکا تغلق على حبدک المؤمن الدنیا یا اللہ عجیب معاملہ ہے جو تیرے ساتھ شریک ٹھیراتے ہیں کفر کرتے ہیں ان کافروں کو اتنا دنیا کا سامان دیا ہوئے اور جو تیرے بندے ہیں ایمان لاکر تیرا تیری ذات کی اوپر توقع اور روحسہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں ان پر تُو نے دنیا کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابًا مِنْ عَبْوَابِ الْجَنَّةِ رب نے فرمایا اچھا موسیٰ پھر آ اٹھا سر جنابِ موسیٰ نے سر اٹھایا رب نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا فَقَالَ حَاظَ مَا آتْتُ لَهُ فرمایا اوہ موسیٰ وہ جن کو تُو غربت میں غربت کی چکی میں پستا ہوا دیکھ کے آیا ہے نا تھے وہ آلِ ایمان میں نے ان کے لیے یہ دنیا کی تو چند دنوں کی زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے میں نے یہ تیار کر کے رکھا تڑپ گیا رب کا پہغمبر مجھے تیری عزت و جلال کی قسم تیرے آلی شان اور آلی مکان کی قسم فرمایا اوہ میرے ربہ یہ جو کچھ تُو نے تیار کیا ہے اب اگر تُو کسی بندے کے دونوں ہاتھ بھی کٹ دے اور دونوں پاؤں بھی کٹ دے اور وہ جس دن سے پیدا ہوا ہو اس کے ہاتھ بھی نہ ہو اس کے پاؤں بھی نہ ہو اور وہ زمین پر اپنے موں کے بلچڑے اور اس کے بعد تُو اسے اتنی مشکل زندگی دے کر اگر یہ شان والا مکان دینا تو میں سمجھوں گا اس نے کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں ہے فَقَالَ يَا رَبِّ اِن لَكَ تُعْتِ الْكُفَّارَ فِي الدُنْيَا عرض کی مولا تُو نے کافروں کو دنیا میں اتنا کچھ دیا ہے اللہ نے حکم دیا فَفَتْحَ لَهُ فَفُدْحَ لَهُ بَابَ مِنْ عَبْوَابِ النَّارِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے پردے ہڑ گئے جہنم کا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا کہ دیکھ اندر جہنم کے اندر کیا ہے فَقَالَ هَذَا مَا عَتْتُ لَهُ فرمائے او میرے موسیٰ یہ ہے نا یہ جو کچھ ہے یہ میں نے کافروں کے لیے تیار کیا ہوا ہے فَقَالَ حضرت موسیٰ بولے یا رب وعزتکا اے میرے مولا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے لَوْ آتَتَهُ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا لَمْ يَزَلْ فِي ذَالِكَ مُنزْوْ خِلْقَتِهِ الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ یا اللہ اگر کفار کو یہ کافر کو ہمیشہ کی دنیا کی زندگی دے دے اور سب کچھ جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب کا سب اسے دے دے اور عمر اتنی بڑا دے کہ وہ قیامت تک زندگی دے لے کتنی قیامت تک زندگی اس کی لمبی ہو جائے اور اسے جو کچھ دنیا کی نعمتیں ہیں یہ سب کچھ اسے مل جائے سُمَّكَانَ حَاذَ مَسِيْرُهُ پھر یہ اس کا ٹھکانہ اگر ملنے والا ہے تو قَعَلَّمْ يَرَ خَيْرًا قَتْتُو یوں سمجھو کہ اس نے کبھی خیر اور بلائی کو دیکھا ہی گئے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ وعدہ ہی کس کا کیا ہوا ہے بولیے آخرت کا اللہ تعالیٰ نے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس کی طرف آ جاتے ہیں شکوے اور شکایت کی طرف کبھی بھی کسی کے رزقے حرام کو دیکھ کر اس کی کسرت کو دیکھ کر کبھی راشق نہ کرو حرام خور حرام خوریاں کرتے ہیں لینڈ کروزروں میں پھرتے ہیں پتہ چلتا ہے بنکوں سے لون لیا دبا گئے ہمارے نوجوان ان کو دیکھ کر صرف دنیا کی زندگی کے سکیٹس کو دیکھ کر وہ تمنا کرتے ہیں کہ یار کتنا اچھے ایکسس اس کو ملا ہوا ہے کیا زبردست اس کی زندگی ہے نہ وہ اچھی زندگی میں نہیں وہ خدا کی پکڑ میں آیا ہو گیا یہ کونسی اچھی زندگی ہے کہ وہ حرام خوریاں کرے دھوکے بازیاں کرے دھوکے بازیوں کے ساتھ وہ پیسے کمائے دھوکے بازیوں کے ساتھ اس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں فراد جھوٹ چوری بدکاری اور جناب منشیات بیچ بیچ کر وہ کسرت مال کو جمع کرے بڑے بڑے محلات اور мکانات کو وہ بنوا دے اور تم سمجھو کہ یہ رب کے بڑے قریبی ہو گیا نہ نہ یہ رب کے قریبی نہیں ہے رب نے اسے پکر میں لیا ہوا ہے